اسلام علیکم ویورس میں ہوں شہراد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہراد بائیکر اور آج میں آپ کے لئے لے کر ہوں رویو یامہا وائی بی زی ڈی ایکس دو ہزار تین موڈل ہے اور اس کے آنڈر میرے ساتھ ہے جناب مباشر صاحب اسلام علیکم مباشر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سر اپنے بارے میں کچھ کہیں گے میرا نام مباشر مغلہ جی اور میں تقریباً ڈیر سال سے اسلامباد بائیکرز کلپ کے ساتھ ممبر ہوں اور اس بائیک کو میرے پاس تقریباً ایک سال سے زیادہ ہونے والا ہے اور دوزہ تین اس کے سٹارٹ میں لیا تھا میں نے کیا پرائیس اس ٹائم اس ٹائم اس کی دو پچاس تک مجھے یہ پڑ گیا تھا نمبر وغیرے لگا کے نمبر وغیرے لگا کے تو اس کے پلاس پوائنٹ نیگیٹیف پوائنٹ کیا آپ کو محسوس ہوا یامہ کا جو بائیک ہوتا وہ اکثر دودھ والے یوز کرتے ہوتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے تو کیا کہیں گے اس کے بارے لاز پوائنٹ اس کا یہ تھا سر کہ اس سے پہلے میرے پاس وائی بی آر جی تھا صحیح تو اس کا یہ ہے کہ ایک تو گیر اس کا تھوڑا پرابلم تھا ریٹرن شفٹ والا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی سیڈ ایسے تھی کہ بلکل جانا وہ کمر تھک جاتی ہے لانگ ڈرائیب سے صحیح صحیح تو دوسرا فیملی کے لیے بھی وہ نہیں یوز ہو سکتا کہ کوئی سیڈ انچی ہے اس کی صحیح تو پھر اس کے بعد دو سے پتا چلا کہ اس طرح یاما والوں نے ایک ایسا بائک بنایا جو فائیب فاروڈ ہے اس کا صحیح اور سیڈ بھی اس کی فلائٹ ہے پیچھے سے باقی ہے کہ پھر میں نے اس کو دیکھا میں نے دین بنا لیا اس کا کہ میں انشاءاللہ یہ لوں گا ایک سال میں ایک ایسا راہ کہاں کہاں پہ آپ گے تو ہم اس کے ٹائر سے شروع کرتے ہیں یہاں سے آپ اس کی فری ڈیٹیل بتائیں یہ ٹائر میں نے جی اس کے چینج کی ہیں دونوں اور پیچھے والا جو ہے یہ سو نوے اٹھارہ ہیں ٹیمسون والوں کا اور اس کے علاوہ جو فرنٹ ہے یہ لگا ہوا ہے جی اس کا پینتر کا ہے نوے نوے اٹھارہ اور باقی یہ ٹیوب والا ہے باقی ون ٹو فائیو سی سی ہے یہ اور اس کے علاوہ بہت اچھی اس کی فیول مائلیج ہے تقریبا فوٹی فائیو ففٹی تک یہ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کمفرٹیبل بہت زبدست ہے یہ مطلب تھکاوت نہیں ہوتی اس سے اور باقی ہے کہ اس پہ میں خنجراب تک گیا ہوں اور مطلب حرام سے گئے ہیں کوئی امیہ پرابلم نہیں ہوئے اس پہ آف روڈ بھی اس پہ کیا ہے ہم نے بابو سیر والا اس کے دیو سائی والا سوری اور بابو سیر کی چڑھائی میں یہ ہے کہ سنگل بندے کے لیے چھیک ہے ڈبلنگ کے لیے جو ہے یہ تھوڑا سا پرابلم کر رہا تھا باقی الحمدللہ بہترین جا رہا ہے تقریبا بیس ہزار میں نے چلا لیا اس کو اور الحمدللہ بہت اچھی اس کی پرفارمنس ہے اچھا مجھے بتائیے گا اس کی جو لائٹ ہے آپ نے ایکسٹرائی لائٹ لگائی ہے کہ یہ وہی ہے جی میں نے ایکسٹرائی لائٹ اس میں لگائی ہیں کیونکہ اس کا جو ہیلوجن بلب تھا وہ اس کی اتنی زیادہ اچھی روچنی نہیں تھی یہ پھر چاہنا کہ لگائی ہے میں نے لائٹ اور ایک اس کے ہیڈ لائٹ کے اندر ہے اور دو ایکسٹرائی لائٹ گائیں گے صحیح تو آپ نے کہا کہ آپ کو اس سے تھکایا نہیں ہے تو اس کی جو سیٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بلکل سٹیٹ ہے بلکل تو سٹیٹ ہے تو اس پہ آپ کہنام ہے ایزیلی بلکل ایزی الحمدللہ بلکل ایزیلی اور اس پہ سب سے بڑی بات ہے جو وائی بی آج جی کہنا جو تھکا دینے والا اس پہ وہ نہیں ہے اس پہ آپ بلکل ایزی رہتے ہیں صحیح صحیح کافی ویٹ تھا اس کے پر مارا ٹینک کتنے کا کتنے لیٹر آتا ہے اسکندر ٹینک اس کا تیرہ لیٹر کا تیرہ لیٹر کا اور تیرہ میں آپ نے بتایا کہ ایک لیٹر میں کتنے کلومیٹر کرتا ہے 45 سے 50 تا گرام سے یہ مہاشا لگتا ہے اچھا اور پہاڑی لاکو میں پہاڑی لاکو میں بھی اچھی ایوریج ہے اچھی چالیس تاک آج آج آتی ہے تقریباً اتنے تاک آج ہے صحیح صحیح اور ڈسک ریک ہے یہ جی فرنٹ ڈسک ہے اور ریئر جو ہے یہ ڈرم ریک ہے اچھا اس کا جو انجن آجی سنگل سلنڈر ائر کول انجن ہے ون ٹو فائد سی سی اور اس کے علاوہ سلو سٹارٹ ہے اور کیک سٹارٹ کا بھی آپشن انہوں دیئے ہیں سلو اس کا بہت زبردست ہے اور باقی اس کے ہینڈل بار میں آ جاتا ہے آپ کا کل سوچ ہے اور اس کے علاوہ جو فلشر بھی ہے ٹھیک ہے اور ڈبل انڈکیٹر والا ہے اور باقی یہ اس کا آگیا آپ کا بریک آئل والا فرنٹ ڈسک کے لیے صحیح ہو گیا اور اس کے میٹر میں جو اچھی چیز ہے وہ آپ کو فیول گیج دی ہوئی ہے فیول گیج دی ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا آرپیم ہے نا جی وہ انہوں نے سنسر کے ساتھ دییا ہے مطلب اس کی تار نہیں ہے جو آئل اس سے نکل رہا ہے یہ سنسر کے ساتھ ہے اس کا آرپیم بہت زبادست اور میٹر ٹریپ بھی دیا ہوایا ہاں میٹر ٹریپ بھی دیا ہوایا کہیں جانے کے لیے ہمیں جو آنا اس کو زیرو کا لیتے ہیں پھر ہمیں پتہ لگ دیتا ہے کہ کتنے کلیومیٹرز ہم چلے ہیں تو آپ نے بتا رہا ہے کہ آپ خنجراب گیا تھے اس کے اوپر تو خنجراب کی پہاڑیاں تو کافی انچی ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ سلپ وغیرہ تو نہیں ہوا نہیں بلکل الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا اور پورا ہمارا گروپ تھا اور بہت سی زبردست طریقے سے یہ گیا ہے بلکل سموت اچھا اس کے اگلے ٹائر جانسا ہے وہ ڈسک ہے اور جو پچھلے ٹائر کی بریک ہے نا وہ ڈرم بریک ہے ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے علاوہ اچھا آپ نے تو ٹورنگ کے لیے اس کو گوب لیا ٹورنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے کیسا یہ بائیک ہے ٹورنگ کے حوالے سے ٹورنگ کے حوالے سے بہت زبدہ اثر بائیک ہے ٹیل باکس میں نے لگایا اس میں سمان آجیتا ہے اور کوئی ٹینٹ وغیرہ اور سب کو یہ پیچھے اس کے آجیتا ہے تو مطلب ٹینک فل کرا کے بلکل ایزی کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوتا ہے آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا لائٹ لازمی لگوانی پڑھیں گی کیونکہ اگر آپ سے ٹورنگ بائیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو لائٹ کر ہورا سا ایشیو آ سکتا ہے اس کے علاوہ فیول ایوریج اس کی بہت اچھی ہے ساڑھے تیرہ انگرس کا ٹینک ہے اور تقریباً روڈ کے اوپا جو ہوں سا نا سٹیٹ روڈ کے اوپا آپ کو فٹی فٹی فائف سے فٹی کے بیچ میں اور پارڈی علاقہ میں ٹھارٹی فائف سے فٹی کے ایوریج دیتا ہے جو اس کا انجن ہے وہ ائر کول سنگل سلنڈر ہے اور کاربوڑیٹ ٹیکنالوجی اس میں یوز ہوئی ہے اس کے علاوہ جو اگلا ٹائر ہے وہ ہے نائنٹی نائنٹی اور ایٹین جی مباشر بھائی اب آپ کے فیچر میں کیا پلاننگ ہے تو اسی بائیک پہ کنٹینو کریں گے یا اس کو سیل کا کہ کسی دوسرے پہ جائیں گے نہیں سر میں اسی پہ رکھوں گا ماشاءاللہ بہت میں اس پہ کمفرٹیبل اس بائیک پہ الحمدللہ اور جو لوگ نیا دی ایکس لینا چاہتے ہیں ان کو کوئی ایڈوائس جی بالکل میں ان کو ریکمینڈ کروں گا دی ایکس بہت زیادہ ابھی تو پرائیس ان کی بہت زیادہ ہوگی ہے لیکن پھر بھی نہیں کیا پرائیس ہے اس کی اس کی تقریباً چار ساڑھ تک پرائیس ہوگی ہے بھی چار ساڑھ اور آپ نے ڈائی تک لیا تھا نمبر اگرہ لگا کے کافی ایکسپنسیب ہوگیا بہت زیادہ ایکسپنسیب تو بیورس یہ تھے مبشر بھائی جن کا تھا ڈائی ایکس اور یہ اس کے ساتھ کافی ہیپی ہیں جن نے کافی ٹور بھی کی ہیں تو فیوچر میں بھی اس کو سیل کرنے کا ارادہ نہیں ہے اور یہ چار ہیں کہ میں بیسی کے اوپر اور ٹریول کروں مبشر بھائی شکریہ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملیں گے لاز اور جو بہت اہم چیز ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ